اسلام علیکم آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چکن ساتے تھوڑے دیسی سٹائل میں اور آسان طریقے سے اس کے لئے جن چیزوں کی جو سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں چکن میں نے لیا ہے بون لائے سو سو پچاس کرم یہ برس کے پیس ہیں اور ان کو انہوں نے نمبر نمبر سٹرپس میں کٹ لے نہیں ہم نے اس کے چھوٹے پیس نہیں لنبائی کہ ام نے اس کے پیسز کرلیں ہیں اس کے لئے переход مسالے ہمیں چاہیے دنیا پاورڈر ہمیں چاہیے ایک چھائے کا چمچ نمک ہمیں چاہیے اس کو کچم منج Armstrong اینڈیا پاورڈر ہمیں چاہیے ایک چھائے کا چمچ لینک کا پاورڈر ہمیں چاہیے ایک چھائے کا چمچintérieur ایک لیمو چاہیے اس کے بیچ میں ہمیں نکال دیئے ہیں سویہ ساس ہمیں چاہیے ہاف ٹیبل سپون اور کچھ باروکیو یا شاشلک سرکسیوں ہیں وہ چاہیے ان کو میں باد میں پانی میں بھگو کے پھر یوز کروں گے اب ہمیں ایسے ہی رکھا ہوا ہے پانی میں بھگونے کے ویسے یہ آگ کو نہیں پکڑیں گے یہ آرام سے ہمیں ان کو کوکنگ کے ٹائم یوز کر سکتے ہیں سب سے پہر ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے چکن کے اندر سب مسالہ جار ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کم سے کم میرینیٹ کر لیں گے میرینیٹ کرنے سے چکن کے اندر بہت اچھا سے فلیور آ جائے گا ہر چیز کا اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہر مسالہ جو چکن کے ہر پیس کے اوپر اچھے سے لگ جائے اس کو اچھے سے مکس کر رب سے بیس سے پچیسمنٹ کے لیے رکھیں گے اور اس طرح ہم اپنی جو اس کے ساتھ کی سوس ہے ہم وہ بنا لیں گے ساس بنانے کے لیے میں نے املی لیتی ون فورتھ کپ اس کو پانی میں ڈال کے کافی دل کے لبے گو کے رکھیں جائے وہ نرم ہو گیا بیس کے نکال دیئے ساتھ ہمیں چاہیے وان اڈا ہاف ٹیبل سپون چینی اور نمک کوکٹو ہوئی لارمی سمیں صرف ون فورٹی سپون چاہیے تقریباً ایک ایک پینچ دونوں سوسپین کو گرم کریں گے اس کے اندر یہ جو املی کا پلپسہ ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اور ہم نے اس کو بس اتنا صحیح پکانے کے تھوڑا سی تھک فارم میں آ جائے میڈیم ٹیلو فلیم پر راکیاں ہم اس کو کوک کریں گے ساتھ ہیام چینی اور نمک کوکٹو ہوئی لارمیس ڈال دیں گے اس کو چھے سے مکس کر لیں گے تاکہ چینی چھے سے مکس ہو جائے یہ تھوڑ سی کھٹی میٹھی سی ساس ہماری تیار ہو جائے گے ہم نے اس کو دو سے تین منٹی پکانا ہے جتی دیر میں یہ تھک ہو جائے گی اور پھر یہ ساس ہماری بلکل تیار ہوگی ساتھ کو دو سے تین منٹ میں پکا لیے بلکل ایڈیم ہم فلیم آف کر دیں گے اور اس کو تھوڑ تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے چکن اچھے سے میرینیٹ ہوگی اب ہم جو اسٹرک ہے جن کو بھگو کے رکھا ہوا تھا پھر ہم اس کو لگائیں گے پہلے اس کو اچھی سے مکس کر لیں گے سائٹ سے اس کے اندر ڈالنے ، چکن پیس کے اندر اور ہم نے اس کو سائٹ سے نکال کے碱ی دوبارہ سے لگانا ہے ہمیں کاپ کو تھوڑ پھر غیب دےстро ایک سٹک کے اوپر ایک پیس پہ لگا سکتے ہیں اور دو پیس پہ ہم نے اس کو ایک قسم کے ایس شیپ میں ہی لگا لینا ہے اس سے یہ پیارا لگے گا اور اگر آپ ایسے نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کو سیمپل ہی صدا لگا سکتے ہیں ایسے ہم باقی کی جو سٹک سیاں کو ریڈی کر کے رکھتے جائیں گے ایک اور میں آپ کے سامنے لگا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک سائٹ سے ہم اس کے کونر سے لگ سٹک کے اندر اس کو کریں گے چکن کو لگائیں گے اور دوسری سائٹ سے ہم اس کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے ہم پھر سے لگا لیں گے اسی طرح سارے پیسی سے لگا لیں گے اور جو اس کی میرینیشن ہے اس کو ہم نے زائے نہیں کرنا ہم اسی کو یوز کریں گے جب ہم گریل کریں گے اسے گریل پین میں میں بنا رہی ہوں آپ بے شک اس کو سیمپل پین میں بنا رہا ہے گریل پین کو میڈم ٹو لو فلیم پہ رکھے گرم کر لیں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون اویل ڈالیں گے اس کو برش کی مدد سے پورے پین میں ہم پھلا دیں گے اس کو دیپ فرائی نہیں کرنا ہے شیلو فرائی کرنا ہے جس گریل کرنا ہے جیسے ہی اچھے سے گرم ہو جائے گا پھر ہم سب جو سٹکس ہم نے ریڈی کی ہیں ان سب کو ون بائی ون اس کے اوپر رکھ کے ہم کوک کر لیں گے پین بہت اچھے سے گرم ہو گے اب ہم اس کے اندر سارے سٹکس کو رکھ لیں گے اس کو ٹوٹل سات سے آٹھ منٹ کوک کرنا ہے ہم نے ایک سائٹ پہ چار سے پانچ منٹ یا چار سے تین منٹ ہی ہم رکھیں گے اس کو کیونکہ یہ بہت موٹے پیس نہیں ہے اور نہ بہت بڑے بڑے پیس ہیں نارمول پیس ہیں ان کو ہم کر لیں گے جب اس کا ایک سائٹ کا کلر چینج ہے پھر ہم اس کے سائٹ چینج کر لیں گے اور جس سائٹ کا کلر چینج ہوئے اس کے اوپر ہم وہ جو بچی ہوئی میری نیشن ہے اس کو ہم لگا دیں گے تاکہ اور اچھے سے اس کے اندر فلیور آجائے ہر مسائلے کا ایسے جب دوسری سائٹ کا کلر چینج ہو جائے گی ہم پھر اس کا رکھ چینج کر کے اس کے اوپر بھی میری نیشن لگا دیں گے یہ سب کتنا خوبصورت کلر اس کے اوپر آ چکے اس اس کے اوپر لگا کے اور پھر ہم اس کو دوبار سے اس کا رکھ چینج کر لیں گے اور بس اتنی در میں میری نیشن کو کھو گی اتنی در ہم نے اس کو کوک کر لیں مزیدار سے چکن سارے تیار ہے اور اس کی ساؤس بھی تیار ہے تینکس پر وچنگ اللہ حافظ